اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والشلات والشلام علی سید المرسلین وعالی آلی وشحاب ازمین امنا بعد قال اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ ان الشیطان رزمیس باللہ رحمان رایم صدر مجلس مصبیق اشاد زاکرام حکم شاہبان ودگر سامئین وشامعات آج کی اس سلانہ اندومن میں جیس انوان پر لوگ کو شائع کرنا چاہتے وہ ہے اللہ اس کے رسول کی محفظ صدر مجلس مدینی بھائیو ایک مسلمان کے لئے جنوری ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہو اس کے پر کسی بھی سمس کا ایمان مقبع نہیں ہو سکتا اللہ کی محبت اس لئے ہونی چاہے کہ وہی ہمارا خالق اور مالک ہے ہماری دل کی ایک ایک دھرگر پروسی کی سلطہ نلتا ہے ہماری ایک ایک ساتھ پروسی رفتانات کا مبضہ ہے وہ جب چاہے جس کو چاہ کھڑا کے غادو تار سکتا ہے انجدت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے اور پھر ہمارے اوپر اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان منایا اسلام جیسی نعمت سے نیواند اور ہم نے پیارے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم صومت ہی ہونے کا شرک رکھتا تم کیوں نہ اس کا سکریادہ کرے اور ہمارے دلوں میں اس کی خالص محبت کیوں نہ پیدا ہو مگر سوال یہ ہے ہم اللہ سے محبت کیسے کرے اس کا کیا تاریخہ ہے اس سوال کا دار خود اللہ حکم ادن نے باقلام میں دیتے ہوئے فرمایا یعنی اے نبی آپ کہتے ہیں اگر تم لوگ اللہ کے محبت کی دعویدہ ہو تو اس کے رسول کی اعتما کرو اللہ نہ صرف تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہ کو بھی محبت دے گا معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت سر وحیق ونیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بنانے میں آپ کے نقص قدر پر چلنے میں آپ کے اصوار طریقہ پر حضرتہ بنانے میں اب ایک سوال یہ پیدا ہاتا میرے بھائیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کا ہم اُٹھتے پڑھتے آردہ پڑھتے سب ورود جس کا ہم دعویٰ کرتے اس کا کیا طریقہ ہے جائری سی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت کے بغیر کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہ ہوتے ہیں کوئی بھی سامس اس وقت تک مومین نہیں ہو سکتا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نظر میں اس کے والدین علا کا تمام لہو سے زیادہ مہبوگ نہ ہو ساکی رسول سے محبت کا کیا کریں گا آئیے کچھ سرورے کنے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوز دے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احبا سنتی فقط احبنی ومن احبنی کانا ما یا مل جنت میری سنت کو دل و جان سے نبول کرنے والا ہے در حقیقت مجھ سے محبت کا تھا اور وہی سب جنت میں میرے ساتھ ہوگا میرے بھائیوں ان آیات اور حدیث سے یہ بات صاف ہو گئی تھی اللہ رسول دونوں کی محبت دارا کیقت احبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنس ہم کو یہ دعوات ہوئے کہ ہمارے دلوں میں اللہ رسول کی سچی محبت ہے لیکن ہم اپنی گریب بہانوں میں تھا کہ اپنی زندگی کا عزاج ہے اپنے سب ورود پر نظر دارائے تو پتا چلتا ہم سنت سے کوشو دولے ہم جتائی کے زیادہ تر معاملات میں اپنے نت کے پیروکار ہے اپنی خواہشات کے بزاری ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتا فرمات آمین وآخرت تقوانا آنیل خاندللہ ربی اللہ ربی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ وبرکاتہ